سامسنگ کے انڈور اور ڈور یونٹ میں ہمیں لائٹ بلنگ کی صورت میں جو ہے وہ شو کر رہا ہے یونٹ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لائٹ بلنگ کر رہی ہیں مسلسل اس میں جو اوپر والی لائٹ ہے یہ اپریشنل لائٹ کے لئے آتی ہے جبکہ نیچے والی تربو کی لائٹ ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ بلنگ کر رہی ہیں اوپر جو ہے وہ گرین لائٹ ہے نیچے جو ہے وہ ریڈ لائٹ ہے جب ایسی سچویشن آ جائے تو پھر ہمیں یہ انڈور جو ہے وہ یہ بتانی کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہمارا اوٹڈور یونٹ ہے اس میں پرابلم ہے اور جب بھی اوٹڈور کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوگی تو یہ دونوں جو لائٹ بلنگز ہیں یہ کام کریں گی اور اسی طرح سے اسی پیٹن میں جو ہے وہ بلنگ کریں گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا اوٹڈور یونٹ جو ہے وہ فالٹی ہے کسی بھی صورت میں اور باقی کی جتنی بھی پرابلم ہوگی وہ ہمیں اوٹڈور یونٹ ہی بتائے گا کہ اس میں اس وقت کیا پرابلم چل رہی ہے اگر تو یہ پی سی بھی بلکل ڈیڈ ہے دیکھیں میری اس وقت سچویشن کچھ اور ہے لیکن مثال کے طور پر اس طرح سے اس میں لائٹ جو ہیں وہ جل نہیں رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمل طور پر پی سی بھی ڈیڈ ہے اور جو انڈور ہے وہ ہمیں کمیونیوکیشن کا ایرر جو ہے وہ دے رہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اوٹڈور پی سی بھی کو فکس کرنا ہوگا یعنی کہ اس کو لائف کرنا ہوگا اس کو زندہ کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ باقی کی پرابلمز کا ہمیں پتہ چلے گا اب میری یہاں پر سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ پی سی بھی تو میرا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ہمیں لائٹ بلنگز ہیں وہ شو ہو رہی ہیں یہاں پر ییلو گرین اور ریڈ اور جو ییلو اور گرین ہیں یہ دونوں ایک ساتھ بلنگ کر رہی ہیں جبکہ ریڈ جو ہے وہ سٹیبل ہے تو یہ ہمیں اب بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا جو کرن سینسر ہے اس میں فالٹ ہے وہ یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے اچھے سے اس کی وجہ سے یہ پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے اور یہ دیکھیں انڈور اور اوٹڈور دونوں جو ہے وہ سٹاپ ہو چکے ہیں اور کسی قسم کا مزید فنکشن یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے اب اس پیس بی کو ایک دفعہ میں کیا کروں گا کہ آؤٹڈور کے بغیر اس کو انسٹال کروں گا اور دیکھیں یہاں پہ میں ڈیریکٹ اس کو الیکٹرک لگا رہا ہوں جبکہ یہ کمبنکیشن کے پوری جو وائر ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ڈیریکٹ جو ہے وہ الیکٹرک کہاں پہ انسٹال کی ہوئی ہے دیکھیں یہ وائر جا رہی ہے اور یہ ادھر میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو الیکٹرک دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا سیم ہی ایرر یہ مجھے شو کرتا ہے کہ یہاں کچھ اور شو کرتا ہے تو اس کو آن کر لیتے ہیں الیکٹک کو میں نے آن کی الیکٹک اور یہ جی ایرر جو ہے وہ بلکل سیم ہی ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے چاہے وہ آپ انڈور کے ساتھ اٹیچ کر لیں اور یہاں پھر اس کو ڈائریک لگا لیں آؤٹڈور کے جو ایررز ہیں وہ اسی ڈسپلی پہ یا اسی لیڈی لائٹ سے آپ کو پتا چلیں گے اب اس پی سی بی کو ہم نے باکس سے باہر نکال لیا ہے لیکن اس کو مزید چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پی سی بی ہے یہ اس یونٹ کا پی سی بی ارجنل نہیں تھا بلکہ اس میں جو تھا یہ دیکھیں یہ والا پی سی بی لگا ہوا تھا اور یہ پی سی بی جو ہے وہ دیکھیں اس کی حالت کیا ہو گئی ہے اس میں جو اس کا آئی پی ایم ہے مکمل طور پر اڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مایکرو کنٹرولر ہے یہ بھی دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیمیج ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جلا ہوئی جگہ تو اس وجہ سے یہ جو پی سی بی ہے وہ بلکل آؤٹ آف جو ہے وہ آرڈر ہو چکے اس کو ہم روپیر نہیں کر سکتے تھے تو اس وجہ سے کیا کیا ہے کہ جو کسٹمر ہے اس نے یہ پی سی بی ہمیں دیا ہے اس میں لگانے کے لیے یہ کسی دوسرے شہر سے اس نے منگوایا ہے اور یہ بھی ہمارے والے کی ہے لیکن کیا ہے کہ اب اس میں ایرر آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس پی سی بی کی کہ اس میں جو کرنٹ سینسر کا ایرر آ رہا ہے وہ کیا ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے پی سی بی ہیں ان میں ایسے ایک سی ٹی لگایا جاتا ہے ٹرانسفارمر لگایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کرنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے یہاں پی سی بی یا کمپریسر وغیرہ جو وہ کتنا امپیر جو ہے وہ یہاں پہ لوڈ لے رہا ہے اور کیا سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے تو وہ اس ٹرانسفارمر کے ذریعے سے ہوتا ہے اس پی سی بی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیزائننگ استعمال کی گئی ہے اور یہ جو کرنٹ سینسر یا کرنٹ سینسنگ کا سسٹم ہے وہ یہاں پر آئی پی ایم کے پاس انسٹال کیا گیا ہے یہ والا آئی سی یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ کرنٹ سینسنگ کا کام کرتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس جو پوائنٹ ہے اس وقت دیکھیں یہ اس کا نیکٹر سیڈ ہے اور ساتھ میں ڈیو تو ڈیو والی جو پن ہے یہ آندر سے کٹی ہوئی ہے اور کٹی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو کانٹینیوٹی ہے وہ اس آئی سی کے ذریعے سے کمپلیٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پھر یہ آئی سی جو ہے وہ کرنٹ کو سینس کر کے تو آگے مایکرو کنٹرولر کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت کتنے امپیرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو اس آئی سی کا نمبر ہے جی اسی طرح سے کیا ہوا ہے کہ کمپنی نے اس میں ایک اور جو ہے وہ سینسر لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کٹ موجود ہے اور یہ جو پن ہے وہ ہے یو کی پن اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہاف اس طرف سے اس طرف ہے اور ہاف اس طرف کو ہے تو اس طرح سے یہ پوائنٹ جو ہے وہ آپس میں جڑے نہیں ہوئے بلکہ اس آئی سی کے ذریعے سے یہ جو کانٹینیوٹی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں آئی سی جو ہیں وہ کرنٹ سینسنگ کا کام کرتے ہیں اور پھر جس کے ذریعے سے پھر آگے جو ہے وہ مایکرو کانٹرولر جو ہے وہ باقی کے فنکشنز کو کمپلیٹ کرتا رہتا ہے اب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو آئی سی ہے وہ اگر فنکشن صحیح نہیں کرے گا تو پھر یہ پرابلم آ سکتی ہے اور ہمیں سسٹم جو ہے وہ کرنٹ سینسر کا ایرر دے سکتا ہے اب اس آئی سی کو سمجھتے ہیں کہ یہ آئی سی انٹرنلی کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرف جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرف یہ اس کی پن نمبر ون ہے تو پن نمبر ون ٹو جو ہے اور تری فور یہ آپس میں سیریل وائز کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے اور یہاں سے ایک وائر جو ہے اندر ان کو لوک کو جو ہے وہ آگے جو یہ کٹ لگا اس کو کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ تار جو ہے لگی ہوئی جس کے دوسرے پھر آگے کرنٹ جو ہے وہ اور والٹیجز آگے کی طرف جاتے ہیں اسی طرح سے اس کی پن نمبر جو چار ہے یہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈ ہوتا ہے اور تین نمبر پن جو ہے وہ فیلٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ دیکھیں یہاں پر یہ کپیسٹر لگایا گیا ہے جس کے ذریعے سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سسٹم یا یہ آئی سی کتنے کرنٹ سینس تک یہ لیمٹ تک یہ کام کر سکتا ہے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ سیون نمبر پن ہے جو کہ آؤٹپوٹ پن کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو آٹھوی نمبر پن ہے یہ وی سی سی کی یہاں پر پانچ وولٹ آنے چاہیے پانچ سے آٹھ وولٹ تک میکسیمم آ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ پانچ وولٹ پر کام کرتا ہے تو اس لیے ہم اس کو میکسیمم وولٹ پانچ ہی دیں گے یہاں پہ اور اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو ہمارا مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اب یہ تمام چیزیں بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں جو آٹھ نمبر پن ہے اور سات نمبر پن ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہوتا بلکہ سات نمبر جو پن ہوتی ہے وہ آؤٹپوٹ ہوتا ہے اور وہ مایکرو کنٹرولر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور آٹھ پن آٹھ نمبر پن ہے وہ انپوٹ ہوتے ہیں یہاں پر وی سی سی ان کے فائی وولٹ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں جبکہ یہاں پہ اس آئی سی کو دیکھا جائے تو بلکل ٹھیک مجھے نظر آ رہا ہے ایسا کوئی بیشو نہیں ہے تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے دوسرے آئی سی میں مسئلہ نظر آیا ہے جو کہ نارملی ہونا نہیں چاہیے تھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو اس کا پن نمبر سیون ایٹ ہے یہ اپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اس کی جو آؤٹپوٹ ہے یہاں پہ ملی ایمز کی صورت میں جانا چاہیے تھا جبکہ یہ اس کے ساتھ جڑ گیا ہوئے ہیں تو جڑنے سے کیا ہوگا کہ یہاں پر پانچ وولٹ آ رہے ہیں تو پانچ وولٹ ہی اس کا آؤٹپوٹ کی صورت میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا آؤٹپوٹ جو ہے وہ ٹو ملی ایمپیر سے لے کر تو تھرٹی ملی ایمپیر تک اس کا آؤٹپوٹ ہوتا ہے جو کہ مایکرو کنٹرولر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ کیسے جڑا ہے تو جیسے کہ میں نے اس کو ابزرب کیا ہے اور اس کی میں نے ساری سٹڈی کیا ہے یعنی کہ یہ کسی پوائنٹ کسی نے خود تو جانبوچ کے تو نہیں جوڑا تو جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ کمپنی میں منفریکچرنگ فالٹ ہے اور منفریکچرنگ ٹائم جو ہے وہ یہ پوائنٹ آپس میں جڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پی سی بی جو ہے وہ مارکٹ میں پھر اسی طرح سے لانچ کر دیا گیا کہ یہ فالٹی ہے اس لیے اس پی سی بی کو ایسے ہی بیج دو سی گریڈ یا ڈی گریڈ میں تاکہ جو ہے وہ ان کا جو نقصان نہ ہو کمپنی کا تو اب ہم مارے پاس یہ آگئے اور ہم نے یہ دیکھے یہاں پہ فالٹ کو دیکھا ہے تو اس کو ہم یہاں سے الگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پی سی بی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اس سولڈرنگ کو یہاں سے ہٹانے کے لیے مزید سولڈرنگ جو ہے وہ میں پہلے ایڈ کروں گا یہاں سے اس کو سکر لیتا ہوں تو یہ بیکھیں بلکل یہاں سے یہ ہٹ جائے گا اور یہ پوائنٹ دونوں جو ہیں وہ الگ لگ ہو چکے ہیں ان کے درمیان جو سولڈرنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بلکل پوائنٹ کلیر ہو گیا ہے اب انڈور کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے سے پہلے تو اسی طرح سے ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ کیا ہمارا جو یہ ایرر تھا وہ یہاں سے غائب ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اس کو آن کر لیتے ہیں لیکٹک لگا دی میں نے اس کو آن کیا میں نے اور یہ دیکھیں جی اب جو ہے یہ ایرر چینج ہو چکا ہے جب یہ ایرر اس میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آوٹڈور میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو اس کا آوٹڈور تیمپریچر سینسر ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور وہ اس وقت کام نہیں کر رہا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کا کوئی بھی سینسر وغیرہ میں نے اس کے ساتھ انسٹال نہیں کیا ہوا تو اس وعی سے یہ نارمل ہے تو یہ اس کی ایرر اس نے دکھانا ہی دکھانا ہے اب ہم نے اس کو الیکٹک لگا دی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو نارمل فنکشن اس نے کرنا شروع کر دی ہے جو لائٹ کو باف کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں اس کے بعد فوراً بعد یہ اس کی جو یلو لائٹ ہے وہ اس نے بلنگ کرنا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں یہ فاسٹ فاسٹ بلنگ کر رہی ہے یلو لائٹ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایرر ہے اور یہ ایرر جو ہے وہ جی اس کا فین موٹر کا ایرر ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو اس میں فین لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کنیکٹر ہے یہاں پر اور اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں ون ٹو 3456 وائرز جو فین ہے اس میں لگا ہوا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ فین خراب ہوا ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ لپی سی بھی جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوا تھا تو آویسی بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ فین کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا ہوگا نورملی اگر ہم دیکھیں تو فین جو ہے وہ دیکھیں چلنے میں بالکل نرم ہے کوئی مسئلہ نہیں نظر آرہا لیکن جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں ایرر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فین جو ہے ٹھیک نہیں ہے تو اب یہ پی سی بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے لیکن چونکہ فین خراب ہے اس وجہ سے ہم اب اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے جب تک کہ ہمارے پاس یہ نیا فین نہیں آ جاتا